آپ اس وقت نوے دن میں الیکشن کی بات کرتے ہیں جبکہ زرداری صاحب حلقہ بندیوں کی بات کرتے ہیں اس کے بعد الیکشن کی بات کرتے ہیں کیا یہ غیرہ نہیں کتا ہوں ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سینچرل ایزیکٹیف کمیٹی کا پولیسی ہے اس پہ میں نے آپ کو بتایا وہ آئین کے مطابق ہمارا نکتے نظر ہیں چاہت تک ڈیلمیٹیشنز کی بات ہے وہ بھی میرا خیال یہ تھا کہ اگر ڈیلمیٹیشنز ہونا تھا تو آپ ڈیلمیٹیشنز کروا دیں اگر اس لیے کہ آئین کہتا ہے کہ نوے دن میں تو اب وہ ڈیلمیٹیشنز نوے دن میں کر دیں سیٹس میں کوئی فرق بھی نہیں آ رہا ہے تو مشکل نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی زد ہے یا کوئی وجہ ہے یا کوئی مجبوری ہے کہ اس کو آگے بھی لے کے جانا پڑے تو آگے لے کے پھر میرے ہاتھ میں نہیں ہے کسی اور کے ہاتھ میں الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ایک ایٹ کب دیں تو وہ ڈیٹ کیا ہے ڈیٹ نائنٹی دیز میں نہیں ہے اگر میرا سی سی اجازت دیتے اور میں یہ مانتا بھی ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ نائنٹی فائیو دیز میں ون ہنڈرڈ دیز میں ون ہنڈرڈ ٹین دیز میں ون ہنڈرڈ ٹوینٹی دیز سے دس سال کیا ارادہ ہے دیت تو دو ہم پی ڈی ایم کے ساتھ حکومت میں تھے اور ہم جہاں تک الیکشن کے سٹریٹری ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینچل ایگزیکیٹیف کمیٹی فیصلہ کرے گا میرا جو ذاتی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تیر ہر کانسٹوٹیونسی ملکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سی سی یہ فیصلہ کریں آپ نے کر لیا آپ نے گاؤ کامران گاؤ کامران بول چینل بول کے لئے بازاد ہے تیرے بول ہے جلدی جب ہمارا کریں دوہزار چوبیس میں کیا آپ الیکشن دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کل ہمارا سینچل ایگزیکیٹیف کمیٹی میٹنگ ہے اور اس میں ہم اپنا پارٹی کا پالیسی اس کے بعد سامنے رکھیں گے آئین کے مطابق جہاں تک میرا میں تو صرف اکسوٹ یونیس ویسٹی سے پڑھ کے آیا ہوں اتنا بڑا یونیورسٹی شاید نہیں ہے مگر جو مجھے تھوڑا بہت ادھر سے پڑھنے کا جو مجھے سکھایا گیا ہے ایک عام عادت میں اگر آئین کو پڑھے تو صاف لکھا ہوا ہے کہ نوے دن باقی بھرے لوگ ہیں وہ مجھے سمجھائیں گے کیسے نوے دن اتنا بلاو صاحب پی ٹی ایم پی ٹی ایم سے پہلے آپ نے ایک مساکی جمہوریت لائن کیا تھا پی ٹی ایم مساکی جمہوریت میں انٹرسٹیڈ نہیں ہے پہلے تو تھا ہم نے چاہا کہ اس پی ٹی ایک سی او ڈی ٹو بھی بنے ہم نے تو جہاں کہ پاکستان میں یہ ریکنسیلیشن آپ لوگ ہیں مساکی جمہوریت سائن کیا تھا اس کے بعد جو پاکستان کی جو سیانسہ تھا اس میں خافی چھوڑا ہو آگیا تھا سناسی دو پر خافی بہتری آئی گی تو اب آپ کو نہیں لگتا جو ایکسٹر کونسٹیٹوشنل ایک تامات کے جارے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی ای کو بھی کھو بھارے میں لایا جائے ایک ٹی بل میں بٹھایا جاؤ اور ایک نیا مساکی جمہوریت جہاں تک میں پی ٹی ایم کی بات ہے میں ان کے لئے بات نہیں کر سکتا اتنا کہہ سکتا کہ ہم نے کوشش تو کیا تھا کہ نیا سی او ڈی ہو نہیں ہو پایا جہاں تک آپ کا سوال پی ٹی آئی کے حوالے سے ہیں جو لوگ خود میر نائند کے حملے میں انوالف تھے جنہوں نے ہمارے ادارے پر حملے کیے اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے اپنے سازجس کی وجہ سے وہ بڑا سازجس تھا ایک دن پورا کا پورا کہانی سامنے آئے گا تو ان سے تو ہمارے لئے بہت مشکل ہے جس خود اس میں انوالف تھے جو نہیں تھے میرا خیال میں چاہاں وہ پی ٹی آئی ہو چاہاں وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو بلکل ان کو سیاست کے دائرے میں ہونا چاہیے ہمارا اوورال پلیٹیکل پروسیس کا حصہ ہونا چاہیے ہم سب اس ملک میں رہتے ہیں ہم سب جو بھی ہمارا سیاسی نقطے نظر ہوگا فرق ہوگا لیکن ہم سب اس ملک کی شہری ہے پاکستانی ہیں اور قائد عوام شہید زلفکار علی بھٹو نے نعرہ دیا تھا کہ نہ میرا نہ تیرا ہم سب کا پاکستان اور وہ میرا اس الیکشن کا نعرہ ہوگا کہ ہم سب کا پاکستان ہم پرعظم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں موسیقی